بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جن کی وجہ سے حضور ٹوڑ جاتا ہے ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ بتا دیا جاتا ہے ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان آٹھ چیزوں کو چار حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں پہلی دو کا تعلق ہے آدمی کے سر سے دوسری دو چیزوں کا تعلق ہے مو سے دوسری دو چیزوں کا تعلق ہے آدمی کے پورے بدن سے اور دوسری دو چیزوں کا تعلق ہے آدمی کی شرمگاہ سے آگے پیچھے کی شرمگاہ سے تو کل آٹھ چیزیں ہیں دو چیزوں کا تعلق ہے دماغ سے سر سے دو چیزوں کا تعلق ہے زبان سے موہ سے دو چیزوں کا تعلق ہے آدمی کے پورے بدن سے اور دو چیزوں کا تعلق ہے آدمی کے شرمگاہ سے تو اس طرح کل ملا کر کے یہ آٹھ چیزیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر اس طریقے سے یاد رکھیں گے دماغ، سر، زبان، بدن اور شرمگاہ اگر اس طریقے سے یاد رکھیں گے تو ان آٹھ چیزوں کو یاد رکھنا بڑا آسان ہو جائے گا تو نواقذ وضو وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو دوبارہ کرنا ہوتا ہے اور ایسے کل آٹھ چیزیں ہوتی ہیں تو آٹھ چیزوں میں سے پہلی دو چیزیں جن کا تعلق آدمی کے سر سے ہے ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز ہے آدمی کا مجنوع ہو جانا یعنی آدمی پاگل ہو جائے اگر کس آدمی کی عقل جاتی رہے عقل ختم ہو جائے مجنوع ہو جائے پاگل ہو جائے دیوانہ ہو جائے تو اس مجنوع ہونے کی وجہ سے دیوانہ ہونے کی وجہ سے آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا پھر اگر اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کبھی بھی اگر اس کو پھر دوبارہ عقل آ جاتی ہے تو اب اس کو وضو کرنا پڑے گا نماز وغیرہ عبادت کے لیے تو مجنوع ہو جانا یہ پہلی وجہ ہے جس کے وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوسری وجہ ہے بےہوش ہو جانا اگر آدمی بےہوش ہو جاتا ہے جیسے اچانک کبھی کبھی دورے پڑ جاتے ہیں غشی تاری ہو جاتی ہے آدمی بےہوش ہو جاتا ہے تو اگر ایسے بےہوش ہو گیا ہے بےہوش ہونے کے وقت وضو سے تھا اب بےہوش ہو گیا ہے تو اب جب دوبارہ ہوش کے اندر آئے گا تو نماز وغیرہ عبادت ددا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے بےہوش ہونے کی وجہ سے بھی آدمی کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئی جن کا تعلق آدمی کے سر سے ہے چونکہ مجنو ہو جانا پاگل ہو جانا آقل ختم ہو جانا یہ بھی سر سے ہوتا ہے اور آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ بھی سر کے کمزوری کے وجہ سے سر میں بیماری ہوتی ہے اسی وجہ سے بے ہوش ہوتا ہے تو دو چیزیں جن کی وجہ سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے ان کا تعلق سر سے ہے پہلی چیزیں مجنو پاگل ہو جانا دوسری چیزیں بے ہوش ہو جانا نمبر تین اور نمبر چار جن کا تعلق آدمی کے موہ سے ہے نمبر تین ہے قیہ ہو جانا قیہ کے معنی ہے الٹی ہو جانا الٹی ہو جانا یعنی موہ بھر کر کے اتنی الٹی ہو جانا جو ہے اس کی وجہ سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے موہ بھر کر قیہ کرنا الٹی کرنا وومٹ کرنا تو اس کی وجہ سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے اب موہ بھر کر کے قیہ کرنا کسے کہتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ مو بھر کر کے الٹی کرنا اس صورت میں کہا جائے گا کہ جب آدمی جیسے قیہ آ رہی ہے الٹی آ رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کرے اور پھر بھی نہ روک پائے تو اس کو مو بھر کے کہنا کہیں گے اور اگر ہلکی پھلکی جیسا کہ کبھی کبھی آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو ڈکار آتی ہے یا کبھی کبھی زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی تھوڑی وہ ہوتی ہے آدمی کے مو میں آ جاتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے تو اگر تھوڑی وہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا اتنی زیادہ کرنا کہ جیسے آدمی نہ روک پائے اور وہ ڈائریک باہر چلی جائے ڈائریک باہر چلی جائے تو اس کو مو بھر کے قیہ کرنا کہتے ہیں تو اس مو بھر کے قیہ کرنے کی وجہ سے الٹی کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا تعلق آدمی کے مو سے ہے چوتھی چیز ہے جس کا تعلق مو سے ہے اور جو نواقذ وضو میں سے ہے وہ ہے رکو سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کر کے ہسنا یہاں پر جو رکو سجدے والی نماز کہا گیا وہ اس وجہ سے کہ جیسے کہ جنازے کی نماز ہے اس کے اندر رکو سجدہ نہیں ہوتا تو اگر جنازے کی نماز میں کوئی بندہ قہقہ مار کر کے ہسنے تو اس کی نماز اور اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو رکو سجدے والی نماز جیسے عام نمازیں جو ہوتی ہیں تو رکو سجدے والی نماز کے اندر قہقہ لگا کر کے ہسنے سے بھی وضوح ٹوٹ جائے گا دوسری چیز ہے قہقہ لگا کر کے ہسنا تو قہقہ مارنا کسے کہیں گے تو یاد رکھئے کہ آدمی جو ہستا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے تبسم تبسم کرنا مسکرانا دوسری چیز ہوتی ہے ہسنا تیسری چیز ہوتی ہے قہقہ لگانا مسکرانا تو یہ ہے کہ آدمی کے چہرے پر مسکرہت آگئی کوئی آواز نہیں آئی تبسم اور مسکرہت کے اندر آواز نہیں آتی صرف چہرے کا جو امپریشن ہوتا ہے چہرے کی جو حالت ہوتی ہے وہ تغیر ہو جاتی ہے چہرے کے پر بشاشت آجاتی ہے خوشی آجاتی ہے تو اس کو تبسم کرنا کہتے ہیں مسکرانا کہتے ہیں اس سے نہ وضوح ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی دوسری چیزیں ہسنا ہسنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زبان سے موہ سے اتنی زور سے آواز نکالے کہ جو بازو والے کو سنائی دے جائے آواز نکل جاتی ہے تو آواز نکال کر کے ہسنا یہ نماز کو توڑ دے گا لیکن وضوح کو نہیں ٹوٹے گا تو اگر آدمی کے ہسنے میں مسکرانے میں اگر زبان سے آواز آ جائے تو یہ ہسنے کی دوسری قسم ہے جسے ہسنا کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی خوب زور سے اتنی زور سے ہسے قہقہ لگا کر کے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی آواز جائے تو اس طریقے سے زور سے ہسنا کہ جسے دوسروں کو بھی آواز جائے اس کو قہقہ لگانا کہتے ہیں قہقہ لگانے سے وضوح بھی ٹوٹ جائے گا نماز بھی ٹوٹ جائے گی اگر آدمی نے صرف تبسم کیا ہے مسکرانے میں کوئی آواز نہیں نکلی تو اس سے نہ وضوح ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی اور اگر آدمی ہسا ہے اس کی زبان سے آواز نکلی ہے لیکن زیادہ زور سے نہیں ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی وضوح نہیں ٹوٹے گا اور اگر قہقہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی ہسی کے آواز گئی ہے تو اس سے وضوح بھی ٹوٹ جائے گا نماز بھی ٹوٹ جائے گی تو بہرحال یہ چوتھی چیز ہے جس کی وجہ سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے رکو سجدے والی نماز کے اندر قہقہ لگا کر کے ہسنا تو اس سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے پانچوی اور چھٹی چیز ہے جس کا تعلق آدمی کے بدن سے ہے تو پانچوی چیز ہے کہ آدمی کے جسم سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر کے بہ جانا بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ گندہ مواد وغیرہ جو ہوتی ہے اس کا نکل کر کے بہ جانا یاد رکھئے بہ جانے والی شرط ضروری ہے مثال کے طور پہ اگر یہاں کسی نے اسویں چپ ہوئی اور ذرا سا خون نکل گیا اور یہیں جم گیا خون نکلا ذرا سا جس کے اندر بہنے کی صلاحیت نہیں ہے قطرے ٹپکنے کی صلاحیت نہیں ہے ذرا سا نکلا بس تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا اور اگر خون اتنا نکلا ہے کہ اگر اس کو صاف نہ کیا جائے یا اس کو ایسے ہی رکھا جائے تو وہ یہاں سے بہنا شروع ہو جائے دوسری طرف نکل کر کے جانا شروع ہو جائے قطرے ٹپکنے شروع ہو جائیں وہ چاہے خون ہو وہ چاہے گندہ مواد پیپ وغیرہ ہو تو اگر اتنی مقدار میں خون یا پیپ نکل جائے بدن کے کسی بھی حصے سے تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ پانچوی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون یا پیپ کا بدن کے کسی حصے سے نکل کر کے بہ جانا ایسے ہی اگر آدمی کے جسم سے کسی خون نکلا اور بارک بارک کپڑا رکھ کر اس کو پہنچتے گئے پہنچتے گئے لیکن وہ مقدار میں اتنا ہو گیا کہ اگر اس کو نہ صاف کیا جاتا نہ پہنچا جاتا تو وہ نکل کر کے بہ جاتا تو ایسی صورت میں بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا چھٹی چیز ہے ٹیک لگا کر کے سونا چھٹی چیز ہے ٹیک لگا کر کے سونا ایسے طریقے سے سونا کہ اگر وہ ٹیک کا ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے تو ایسی نیند بھی ناقض وضو ہے وضو کو ٹوٹنے والی ہے کہ ٹیک لگا کر کے سونا یا کسی سہارے وغیرہ کا لگا کر کے سونا جیسے کہ مام طور سے دیکھتے ہیں کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا بیان ہوتا ہے یا کسی مجلس کے اندر کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے بیانہ چلے ہوتے ہیں تو لوگ بیٹھ کر کے آرام سے سو جاتے ہیں تو یاد رکھیں اگر کسی دیوار کو ٹیک لگا کر کے سویا ہے یا آدمی ایسے ہاتھوں کے ذریعے سے سہارے لگا کر کے سویا ہے کہ اگر یہ ٹیک کا ہٹا دیا جائے یہ کوہنی ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے تو یاد رکھیں اس طریقے سے سونا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے ایسے ہی بہت سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی زور سے سو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سونے کی آواز آتی ہے جسے خراتے لینا کہتا ہے تو خراتے لینا یہ سونا بھی پکی نین کہلاتا ہے تو آدمی کا پکی نین سونا اس طریقے سے ٹیک لگا کر کے سونا سہرہ لگا کر کے سونا کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو گر جائے تو ایسی نیند بھی ناقض وضو ہے وضو کو توڑنے والی ہے نیند اس وجہ سے وضو کو توڑ دیتی ہے کہ چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کے جو آزہ ہوتے ہیں جو بوڑی ہوتی ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے اور جب آدمی کی آزہ اس کی بوڑی ڈھیلی ہو گئی تو اب ہوا وغیرہ کا نکل جانا یہ آدمی کو محسوس نہیں ہوگا معلوم نہیں ہوگا جب تک آدمی جاگ رہے تو اس کے آزہ قوی ہیں مضبوط ہیں چوست ہیں جسم سے اگر ریح وغیرہ نکلے گی یا کوئی اور چیز نکلے گی تو آدمی کو معلوم پڑ جائے کہ ہاں ہوا نکلی ہے لیکن اگر آدمی سو گیا ہے تو سوتے ہوئے آدمی کو نہیں معلوم پڑے گا کہ اس کی جسم سے کیا لکھا کیا نہیں نکلا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یا تو جو رات میں سوتے ہیں وہ نین یا تو کسی چیز کو ٹیک لگا کر کے سہارا لگا کر کے پکی نین سو جانا پختہ نین سو جانا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے تو ایسی نین بھی ناقض وضو ہے کیونکہ یہ پکی نین ہو گئی اور اس میں آدمی کو نہیں معلوم پڑے گا کہ اس کی جسم سے ریح وغیرہ نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے تو یہ چھٹی چیز ہے جس کے وجہ سے وضو ٹوڑ جاتا ہے ٹیک لگا کر کے سہارا لگا کر کے سو جانا ساتھوے اور آٹھوے چیز جن کا تعلق آدمی کی شرمگاہ سے ہے تو آگے کی شرمگاہ سے پیشاب کا نکلنا اور پیچھے کی شرمگاہ سے پاخانے کا یا ریح وغیرہ کا نکلنا یا بعض علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں سے پیشاب پاخانہ ریح کے علاوہ کسی اور چیز کا نکلنا کسی اور چیز کا نکلنا جیسے خون نکل گیا کسی کو بواسر کی بیماری ہے تو خون نکل جانا یا تو ان حصوں سے کوئی کیڑا نکل آتا ہے آدمی کے پیٹ میں کبھی کبھی کیڑے ہو جاتے ہیں تو کیڑے کا نکل آنا یا پتھری وغیرہ کنکر وغیرہ کا نکل آنا تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو یہ کل نواقض ہے وضوح آٹھ ہیں آٹھ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے دو کا تعلق سر سے ہے بے ہوش ہو جانا پاگل ہو جانا مجنوع ہو جانا دو کا تعلق آدمی کے موں سے ہے الٹی کرنا یا روکسزدے والی نماز میں قہخہ لگا کر کے ہسنا دو کا تعلق آدمی کے بدن سے ہے ٹیک لگا کر کے سو جانا یا بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا دو کا تعلق آدمی کی شرمگاہ سے ہے پیشہ پاکھانے کا نکلنا یا ہوا کا نکل جانا یا ان دونوں راستوں سے کسی کیڑے وغیرہ کا یا کسی کنکری وغیرہ کا نکلانا تو یہ نواقض وضوح کل آٹھ ہیں یہ آٹھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے جب وضوح ٹوٹ گیا تو اب اس کو دوبارہ عبادت کو ادا کرنے کے لیے وضوح کرنا ضروری ہے جب تک وضوح نہیں کرے گا عبادت ادا نہیں ہوگی تو یہ نواقض وضوح ہیں جن کی وجہ سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے ان کو خیال میں رکھیں گے ان کو دھیان میں رکھیں گے تو ہمیں یاد رہے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وضوح ٹوٹ جاتا ہے جب ان میں سے کوئی چیز ہمیں پیش آئے گی تو پھر ہم اس کو احتمام سے وضوح کو ادا کر لیں گے عام طور سے ہمارے ساتھ پیش آب پاخانے والی شکل پیش آتی ہے عام طور سے پاخانہ ہوتا ہے پیش آب ہوتی ہے یا ریح وغیرہ نکلتی ہے ان کی وجہ سے ہمارا وضوح ٹوٹتا ہے بقیہ پاس چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کبھی پیش آتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جن کے وجہ سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی دین کے جو مسائل ہیں شریعت کے جو مسائل ہیں ان کو معلوم کر کے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی علم کو حاصل کرنے کی اور علم کو سیکھنے کی توفیق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے آمین سمم آمین